موسیقی السلام علیکم ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں کچن میں تو یہ میں نے لیے ہیں ڈینگل تو اس کو جو ہے اب ہم کر لیں گے کٹ تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کو کٹ کیسے کرنا ہے دیکھیں جی ہاں پیاریاں تھیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سائیڈ سائیڈ میں سے اب یہاں سے بھی ایسی کریں گے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ کٹ لگائیں گے اور پھر ہم اس کی فیلنگ کریں گے ٹھیک ہے اس کو ایسے ہمیں کٹ کرنا ہے تو دوسرے بھی جہاں میں ایسے ہی کٹ کر لوں گی ٹھیک ہو گیا اس کی فیلنگ کریں گے میں آپ کو دکھاتے ہوں اور یہ جو ہے یہ شملا مرچ ہے اب میں اس کی سٹفنگ تیار کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں ایک پین میں ایسے ہوں یاد کریں کسر چکن کو اچھے طریقے سے ہم پکا لیں گے پہلے تو اس کو بھونے میں لائٹ براؤن ہو جائے گی تو اس میں میں بھائے ایسے ہوں لائٹ راؤن ہو چکی ہے آپ کو اس کا کلر نظر آ رہا ہوں گا تو اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں مسالے ایک چمچ نمک ایک چمچ جو ہے کڑھائی مسالہ ایک چمچ لال مرچ اور ایک چمچ ہی حلدی پاوڈر ٹھیک ہے اور اب جو ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک پنچ گرم مسالہ زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر ادرک پاوڈر اور ایک ہی پنچ لہسن پاوڈر تو اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور پانچ منٹ کے لیے جو ہے اس کو ہم کور کر دیں گے اب میں اس کو چیک کرنے لگی ہوں یہ دیکھئے اور اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے سویا سوز اور چلی سوز ایک ایک ٹی سپون ڈالنا ہے آپ نے میں اندازہ سے ڈال رہی ہوں تو آپ ایک ٹی سپون ہی ڈالیے گا اور اس کو اب اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور میں اس کا جو ہے آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتے ہوں یہ دیکھئے ٹھیک ہے تو اب جو ہے یہ ہماری چکن تقریباً ریڈی ہو چکی ہے فلین کر دیں گے اور چکن کر لیں گے ہم ڈش آؤٹ اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم چکن کو میش کر لیں گے بہت یمی سی ہے چلی سوس اور سویا سوس سے جو ہے اس میں اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اچھے طریقے سے اس کو چمچ سے جو ہے میش کر لینا ہے تو میں اس کو جلدی جلدی سے جو ہے میش کر لیتی ہوں اور یہ جو ہے بینگن کو اچھے طریقے سے گریز کریں گے اچھے طریقے سے آپ انہیں مساج دے دیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پین مساج دے کر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو رکھ دیں گے آون میں تو بس مساج دے دیں اور رکھ لیں انہیں آون میں تو ان کا مساج جی میں نے کر لیا ہے کمپلیٹ اور اب یہ جا رہے ہیں آون میں بیک ہونے کے لیے تو یہ فہمیدہ بھی آئی ہے اور عمران بھی کھڑے میں تو باتیں کر رہے تھے وہ میرے ساتھ تو میں نے پری ہیٹ کر کے رکھ دیا تھا آون اور اب جو ہے میں اس کو دس منٹ کے لیے ایک طرف سے بیک کروں گی اور دس منٹ کے لیے دوسرے طرف سے بیک کروں گی ٹوٹل جو ہے ہمیں تھرٹی منٹ کے لیے بیک کرنا ہے بینگن کو ٹھیک ہے اور جی میں نے چکن کی فیلنگ جو ہے ریڈی کر لی ہے اب بینگن ہمارے بیک ہو کر آ جائے تو بس میں اس کو فوراں سے فیل کر لوں گی تو میں اسی کی انتظار میں ہوں تو یہ عمران بھی مجھ سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ پیچھے سے آپ کو ہلکے ہلکے ہماری آوازیں بھی آ رہی ہوں گی تو یہ آل موسٹ جو ہے بیک ہو چکے ہیں میں یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ آپ نے دونوں طرف سے ایک طرف سے دس منٹ اور دوسری طرف سے دس منٹ بیک کرنا ہے اور جب آپ اس کی فیلنگ جو ہے بینگن میں بھر لیں پھر آپ کو دس منٹ بیک کرنا ہے تو ٹوٹل ملا کے تیس منٹ آپ کو بیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بینگن کچھے نہیں رہیں گے وہ اچھے سے نرم ہوں گے اور اچھا فلیور دیں گے تو یہ جی ہمارے بینگن آ گئے ہیں اب میں ان کو جو ہے گھوما لوں گی تاکہ یہ نیچے سے بھی بیک ہو جائیں میں ان کی سائٹ چینج کر رہی ہوں بینگن کی اب دوبارہ سے اس کو دس منٹ کے لئے بیک کریں گے ٹھیک ہے تو ٹوٹل ہمارے یہاں پہ ابھی ہوئے ہیں ٹوائنٹی منٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اب جب میں اس کی فیلنگ کروں گی تو تب دس منٹ رکھیں گے تو یہاں میں کر رہی ہوں بینگن کا آپریشن تو بھائی اس کا آپریشن جو ہے نا آپ نے صحیح سے کرنا ہے تو اچھے سے اس کا جو مسالہ ہے وہ آپ نکال لیں بینگن کا جتنا تھوڑا بہتا آپ کا نکل رہا ہے وہ نکال لیں اور یہاں پر جو ہے بھر بھر کے آپ چکرنا ڈالیں تو جی میں اس میں شامل کر رہی ہوں چکر اور اس کے اوپر بھی جو ہے ہلکا ہلکا سا ہم چلی اور سوس اور سویا سوس ڈالیں گے تو اچھے سے دبا دبا کے آپ اسے بھریں تاکہ یہ اچھے سے بھرے بینگن بنے تو اب میں ڈال رہی ہوں چلی سوس اور اب ڈالوں گی سویا سوس مجھے دو بینگن ہیں وہ پہلے میں نے ریڈی کر کے رکھ دیئے تھے تو یہ لاسٹ والا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اب کٹ کر کے ڈالیں گے شملا مرچ اس کو بھی دبا دیں اور اس کو آپ رائیتے کے ساتھ کھائیں اگر رائیتہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے جی آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو ہم نے بھی جو ہے آج اس کو کیچپ کے ساتھ انجوائے کیا ہے تو یہ دوبارہ سے جا رہے ہیں بیک ہونے کے لیے بس یہ لاسٹ دفعہ ہے تو دس منٹ کے لیے اس کو بیک کیا ہے میں نے تو یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب بھی میں آپ کو انکلک شک دکھاتی ہوں لیجی جی یہ ہمارے بینگن ریڈی ہو کر آ گئے اچھا آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جیسے ہرہ دھنیا وغیرہ سپریٹ کر کے اوپر سے کوئی رائیتہ پھیلا کر بہت اچھا لگتا ہے کوئی مہمان بھی آئے تو آپ یہ ڈش بنا سکتے ہیں جیسے بہت سے لوگ جو ہیں سبزی کھاتے اور بہت سے لوگ نہیں کھاتے تو یہ اچھی لگتی ہے اس میں ٹھیک ہو گیا یہ ہماری ہو گئی ہے ریڈی بھرے بینگن بڑے مزیدار سے اور جس پین میں میں نے چکن بنائی تھی وہ اگر اس میں آپ کو کوئی مسالہ ایکسٹر رہ گیا ہے تو وہ آپ اس کے اوپر پھیلا سکتے ہیں تو جو میرا تھوڑا بہتا مسالہ پین میں رہ گیا تھا وہ میں اس کے اوپر پھیلا لوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز یار لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طریقے سے مجھے سپورٹ کرتے رہے دعا میں یاد رکھئے گا اور جی یہاں جو ہے اب میں کھا رہی ہوں کھانا بڑا یمی ٹمی سکھانا مزیدار سے بینگن تو آپ لوگ بھی جو ہے انجوائی کریں اور اسی طریقے سے مجھے سپورٹ کرتے رہے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ